بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم میں ہوں عمر برلاس اور آپ دیکھ رہے ہیں عمر برلاس اپ ڈیٹس ناظرین ہم نے منتخب احادیث کے واقعات کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے یوں تو آپ نے مختلف مذہبی رہنماؤں سے یہ واقعات سن رکھے ہوں گے لیکن یہاں پہ ہم نے احادیث کے واقعات کو ریفرنس کے ساتھ منون پیش کیا ہے اس میں اپنی طرف سے کچھ بھی اضافہ یا کانٹ چانٹ نہیں کی ہے ہر واقعہ میں ہمارے لیے سیکھنے اور عمل کرنے کے لیے بہت کچھ ہے امید ہے آپ کو یہ ہمارا نیا سلسلہ پسند آئے گا ناظرین آج کا حدیث کا خوبصورت واقعہ کچھ اس طرح ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں ہمیشہ اس بات کا عرض مند رہتا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دو بیویوں کے نام پوچھوں جن کے بارے میں اللہ تعالی نے سورہ تحریم میں فرمایا ہے دونوں اللہ کے سامنے توبہ کرو تو بہتر ہے کہ تمہارے دل بگڑ گئے ہیں پھر میں ان کے ساتھ حج کو گیا عمر رضی اللہ عنہ راستے سے قضاء حاجت کے لیے ہٹے تو میں بھی ان کے ساتھ پانی کا ایک چھاگل لے کر گیا پھر وہ قضاء حاجت کے لیے چلے گئے اور جب واپس آئے تو میں نے ان کے دونوں ہاتھوں پر چھاگل سے پانی ڈالا اور انہوں نے وضوک کیا پھر میں نے پوچھا یا امیر المومنین رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں وہ دو خواتین کونسی ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم دونوں اللہ کے سامنے توبہ کرو انہوں نے فرمایا ابن عباس تم پر حیرت ہے وہ تو عائشہ اور حفظ رضی اللہ عنہ ہیں پھر عمر رضی اللہ عنہ میری طرف متوجہ ہو کر پورا واقعہ بیان کرنے لگے آپ نے بتلایا کہ بنو عمیہ بن زید کے قبیلے میں جو مدینہ سے ملا ہوا تھا میں اپنے ایک انساری پڑوسی کے ساتھ رہتا تھا ہم دونوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کی باری مقرر کر رکھی تھی ایک دن وہ حاضر ہوتے اور ایک دن میں جب میں حاضری دیتا تو اس دن کی تمام خبریں وغیرہ لاتا اور ان کو سناتا اور جب وہ حاضر ہوتے تو وہ بھی اسی طرح کرتے ہم قریش کے لوگ مکہ میں اپنی عورتوں پر غالب رہا کرتے تھے لیکن جب ہم حجرت کر کے انسار کے یہاں آئے تو انہیں دیکھا کہ ان کی عورتیں خود ان پر غالب تھیں ہماری عورتوں نے بھی ان کا طریق اختیار کرنا شروع کر دیا میں نے ایک دن اپنی بیوی کو ڈانٹا تو انہوں نے بھی اس کا جواب دیا ان کا یہ جواب مجھے ناغوار معلوم ہوا لیکن انہوں نے کہا کہ میں اگر جواب دیتی ہوں تو تمہیں ناغواری کیوں ہوتی ہے قسم اللہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج تک آپ کو جواب دیتی ہیں اور بعض بیویاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پورے دن اور پوری رات خفا رہتی ہیں اس بات سے میں بہت گھبرایا اور میں نے کہا کہ ان میں سے جس نے بھی ایسا کیا ہوگا وہ تو بڑے نقصان اور خسارے میں ہے اس کے بعد میں نے کپڑے پہنے اور حفظہ رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادی اور ام المومنین کے پاس پہنچا اور کہا اے حفظہ کیا تم میں سے کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پورے دن رات تک غصہ رہتی ہیں انہوں نے کہا کہ ہاں میں بول اٹھا کہ پھر تو وہ تباہی اور نقصان میں رہیں کیا تمہیں اس سے امن ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خفگی کی وجہ سے تم پر غصہ ہو جائے اور تم ہلاک ہو جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ چیزوں کا مطالبہ ہرگز نہ کیا کرو نہ کسی معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بات کا جواب دو اور نہ آپ پر خفگی کا اظہار ہونے دو البتہ جس چیز کی تمہیں ضرورت ہو وہ مجھ سے مانگ لیا کرو کسی خود فریبی میں مبتلا نہ رہنا تمہاری یہ پڑوس تم سے زیادہ جمیل اور نظیف ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پیاری بھی ہیں آپ کی مراد عائشہ رضی اللہ عنہ سے تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ان دنوں یہ چرچہ ہو رہا تھا کہ غصان کے فوجی ہم سے لڑنے کے لیے کھروں کے نال باندھ رہے ہیں میرے پڑوسی ایک دن اپنی باری پر مدینہ گئے ہوئے تھے پھر عشاء کے وقت واپس لوٹے آ کر میرا دروازہ انہوں نے بڑی زور سے کھٹ کھٹ آیا اور کہا کیا آپ سو گئے ہیں میں بہت گھبرایا ہوا باہر آیا انہوں نے کہا کہ ایک بہت بڑا حادثہ پیش آ گیا ہے میں نے پوچھا کیا ہوا کیا غصان کا لشکر آ گیا انہوں نے کہا بلکہ اس سے بھی بڑا اور سنگین حادثہ وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی یہ سن کر عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا حفصہ رضی اللہ عنہ تو تباہ ہو برباد ہو گئی مجھے تو پہلے ہی کھٹکا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے عمر رضی اللہ عنہ نے کہا پھر میں نے کپڑے پہنے سبکی نماز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی نماز پڑھتے ہی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالا خانہ میں تشریف لے گئے اور وہیں تنہائی اختیار کر لی میں حفصہ رضی اللہ عنہ کے یہاں گیا دیکھا تو وہ رو رہی تھی میں نے کہا رو کیوں رہی ہو کیا پہلے میں نے تمہیں نہیں کہہ دیا تھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سب کو طلاق دے دی ہے انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ معلوم نہیں آپ بالا خانہ میں تشریف رکھتے ہیں پھر میں باہر نکلا اور ممبر کے پاس آیا وہاں کچھ لوگ موجود تھے اور بعض رو بھی رہے تھے تھوڑی دیر تو میں ان کے ساتھ بیٹھا رہا لیکن مجھ پر رنج کا غلبہ ہوا اور میں بالا خانے کے پاس پہنچا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے میں نے آپ کے ایک سیاہ غلام سے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ عمر رضی اللہ عنہ اجازت چاہتا ہے وہ غلام اندر گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کر کے واپس آیا اور کہا کہ میں نے آپ کی بات پہنچا دی تھی لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے چنانچہ میں واپس آ کر انہی لوگوں کے ساتھ بیٹھ گیا جو ممبر کے پاس موجود تھے پھر مجھ پر رنج غالب آیا اور میں دوبارہ آیا لیکن اس دفعہ بھی وہی ہوا پھر آ کر انہی لوگوں میں بیٹھ گیا جو ممبر کے پاس تھے لیکن اس مرتبہ پھر مجھ سے نہیں رہا گیا اور میں نے غلام سے آ کر کہا کہ عمر رضی اللہ عنہ کے لیے اجازت چاہو لیکن بات جنکی تو رہی جب میں واپس ہو رہا تھا کہ غلام نے مجھ کو پکارا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اجازت دے دی ہے میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خجور کی چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے جس پر کوئی بستر بھی نہیں تھا اس لیے چٹائی کے عبرے ہوئے حصوں کا نشان آپ کے پہلو میں پڑ گیا تھا آپ اس وقت ایک ایسے تقیئے پر ٹیک لگائے ہوئے تھے جس کے اندر خجور کی چھال بھری گئی تھی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور کھڑے ہی کھڑے ارز کی کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے آپ نے نگاہ میری طرف کر کے فرمایا کہ نہیں میں نے آپ کے غم کو ہلکہ کرنے کی کوشش کی اور کہنے لگا اب بھی میں کھڑا ہی تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہی ہیں کہ ہم قریش کے لوگ اپنی بیویوں پر غالب رہتے تھے لیکن جب ہم ایک ایسی قوم میں آگئے جن کی عورتیں ان پر غالب تھیں پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تفصیل ذکر کی اس بات پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیئے پھر میں نے کہا میں حفظہ رضی اللہ عنہ کے یہاں بھی گیا تھا اور اس سے کہ آیا تھا کہ کہیں کسی خود فریب میں نہ مبتلا رہنا یہ تمہاری پڑوسن تم سے زیادہ خوبصورت اور پاک ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبوب بھی ہیں آپ عشر رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کر رہے تھے اس بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ مسکرا دیئے جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکراتے دیکھا تو آپ کے پاس بیٹھ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چاروں طرف دیکھنے لگا بخدا سوا تین کھالوں کے اور کوئی چیز وہاں نظر نہ آئی میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ وہ آپ کی امت کو کشادگی عطا کر دے فارس اور روم کے لوگ تو پوری فراخی کے ساتھ رہتے ہیں دنیا انہیں خوب ملی ہوئی ہے حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی نہیں کرتے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے خطاب کے بیٹے کیا تمہیں ابھی کچھ شباہ ہے تو دنیا کی دولت کو اچھا سمجھتا ہے یہ تو ایسے لوگ ہیں کہ ان کے اچھے عمال جو وہ معاملات کی حد تک کرتے ہیں ان کی جزا اسی دنیا میں ان کو دے دی گئی ہے یہ سن کر میں بول اٹھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لئے اللہ سے مغفرت کی دعا کیجئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج سے اس بات پر علیہتگی اختیار کر لی تھی کہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوشیدہ بات کہہ دی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انتہائی خفقی کی وجہ سے جو آپ کو ہوئی تھی فرمایا تھا کہ میں اب ان کے پاس ایک مہینے تک نہیں جاؤں گا اور یہی موقع ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو متنبہ کیا تھا پھر جب انتیس دن گزر گئے تو آپ عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور انہی کے یہاں سے آپ نے اتدا کی عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کیا آپ نے تو اہد کیا تھا کہ ہمارے یہاں ایک مہینے تک نہیں تشریف لائیں گے اور آج انتیسویں کی صبح ہے میں تو دن گن رہی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مہینہ انتیس دن کا ہے اور وہ مہینہ انتیس ہی دن کا تھا عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر وہ آیت نازل ہوئی جس میں عزواج النبی رضی اللہ عنہ کو اختیار دیا گیا تھا اس کی بھی ابتدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ ہی سے کی اور فرمایا کہ میں تم سے ایک بات کہتا ہوں اور یہ ضروری نہیں کہ جواب فوراں دو بلکہ اپنے والدین سے بھی مشورہ کر لو عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ آپ کو یہ معلوم تھا کہ میرے ماں باپ کبھی آپ سے جدائی کے مشورہ نہیں دے سکتے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کہہ دو اللہ تعالی کے قولِ عظیمہ تک میں نے ارز کیا کیا اب اس معاملے میں بھی اپنے والدین سے مشورہ کرنے جاؤں گی اس میں کسی شبے کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دارِ آخرت کو پسند کرتی ہوں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیویوں کو بھی اختیار دیا اور انہوں نے بھی وہی جواب دیا جو عائشہ رضی اللہ عنہ نے دیا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 2468 ناظرین یہ تھا آج کا حدیث کا واقعہ امید کرتا ہوں آپ کو اچھا لگا ہوگا آپ سے مزید رہاست ہے کہ اس طرح کے سبق آموز واقعات اپنے گھر والوں کو اور دوست احباب کو سناتے رہا کریں تاکہ ہم سب اپنے دین سے جڑے رہیں اور سیکھتے رہیں عمر برلاس کو اجازت دیجئے السلام علیکم